السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو گھر میں سینڈوچ بنانے کا ایک آسان طریقہ بتائیں گے اور اس کے لئے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے اس میں سب سے پہلے آپ بریٹ لے سکتے ہیں یہ بریٹ کسی بھی شاپ سے آسانی سے دستیاب ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو چاہیے انڈا انڈے کو آپ اس طرح ڈال کر پھینٹ لیجئے اچھی طرح اور اس کے ساتھ آپ کو آئل چاہیے یا گھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر اگر آئلی جوز کرتے ہیں تو آئلی جوز کرنے اور گھی اور ابھی آپ کیا کیسے کریں گے آپ نے یہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں آپ نے ایک بریٹ لینا ہے اور اس بریٹ پر آپ نے اس طریقے سے انڈا پیسٹ کرنا ہے اس بریٹ کے اوپر اس کے لئے آپ سپون لے سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے آسانی کے ساتھ آپ انڈا پیسٹ کر سکتے ہیں اس بریٹ پر اور ساتھ میں یہ ناظرین ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آئل اس کے بعد آپ آئل اس چمچی کے ساتھ اس بریٹ کو اچھی طرح سے پیسٹ کریں اور جیسا کہ ایک بریٹ آرڈی پیسٹ کیا ہوا تھا اور ابھی آپ نے ناظرین یہاں پر ہم نے مسالہ تیار کیا گیا ہے یہ مسالہ ہے یہ مسالے میں کیا کیا انگریڈینٹس ہیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں جی ناظرین اس سے یہ جو مسالہ ہے اس مسالے میں چکن ہے علو ہے اور نمک ہے مرچ ہے اور حسب زائقہ جتنا آپ نمک ریوز کرتے ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں مرچ وغیرہ ڈال سکتے ہیں اور سبز مرچ کو بھی آپ نے جونسا ہے وہ بریٹ پری کاٹ کے ڈالا ہے اس میں اور بلیک پیپر ہے اس میں تو یہ ہم نے مسالہ تیار کیا گیا جو کہ ہم نے اس میں سینڈوچ میں یہ لگانا ہے جی ناظرین ابھی اس بریٹ پر یہ جو ہم نے تیار کیا گیا ہے اور یہ ہم اس پر ابھی اپنا مسالہ لگا رہے ہیں جو ہم نے ایک مکمل اچھے طریقے سے تیار کیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں آپ ہاتھ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنے سپون سے بھی آپ اس کو اس بریٹ کے اوپر لگا سکتے ہیں اور دوسرا بریٹ اٹھا کر بلکل اس کے اوپر آپ اس طریقے سے رکھ دیجئے گا اور اور اسی طرح دوسرے بریٹ پر بھی یہ جو ہم نے ابھی مسالہ تیار کیا ہے اور یہ دوسرے بریٹ پر لگایا جا رہا ہے آپ اس کو اس طریقے سے اچھی طرح سے بریٹ کے چاروں کونوں میں اچھی طرح سے آپ اس کو انگلیوں کے ساتھ دبائیں لگائیں اور تاکہ یہ اتنا ہی تیسٹی ہو یہ ابھی دوسرا پریڈ یہ جو ہم نے آرڈی لگایا تھا اس پر ایک اور آئل ابھی ہم نے ان دونوں کو لگا دیا ابھی یہ جو ہمارے پاس ایک مشین ہے اس مشین کو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ مشین کو اگر میں بند کر کے آپ کو دکھاؤں یہ مشین ایسی دکھتی ہے اور اس مشین کو آپ نے لگا دینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے اندر اندر یہ مشین کافی گرم ہو جائے گی اندر سے ابھی آپ نے اس کے اندر یہ چمچی کے ساتھ آئل لگانا ہے اس کے یہ جو خانے بنے ہوئے آپ کو یہ شیپ نظر آئے گی اس سینڈوچ کی بلکل شیپ ایسی ہوگی جب بن جائے گا آپ نے پہلے اس پر آئل لگانا ہے اور ابھی آپ نے اس کے ایک خانے پر یہ ایک آپ نے رکھ دیا ہے سینڈوچ اور دوسرے خانے پر دوسرا اس طریقے سے آپ نے دونوں کو رکھ دینا ہے اور آپ نے اوپر سے اس کا کیپ جاؤں سے ہے وہ نیچے کر دینا ہے ابھی یہ یہ لکھے اچھی طرح سے دبا کے اس کو لوگ کر دینا ہے یہ لوگ کرنے کا اس کا طریقہ ہے اس کو دبا کے تھوڑا گھما دیجئے اور یہ ابھی آپ نے اس کو لوگ کر دیا اور سب سے اہم بات جو آپ کو میں نے ابھی بتانی ہے ناظرین یہ ہے کہ جب یہ بلکل تیار ہو جاتے ہیں سینڈوچ اپنی مکمل ہیٹ ان کو مل جاتی ہے اور یہ تیار ہو جاتے ہیں تو یہ جو گرین لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے ناظرین یہ گرین لائٹ یہ بلکل ہو جاتی ہے جب گرین لائٹ بالکل اف ہو جائے گی آپ سمجھ لیجئے گا آپ کے سینڈوچ بالکل تیار ہے اس وقت یہ یہ جو سینڈوچ ہے جس میں بالکل تیار ہو رہے ہیں سینڈوچ تقریبا تین چار منٹ ہو چکے ہم نے سینڈوچ رکھے ہیں ابھی تک یہ process اندر جاری ہے اور تقریبا تین چار منٹ اور ترکار ہے یہ گرین لائٹ آف ہو جائے گی اس کا مطلب کہ سینڈوچ بالکل تیار ہے ہم نکال کر سینڈوچ کو آپ کو دکھائیں گے بس دو تین منٹ اور ویٹ کیجئے جی ناظرین جیسا کہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین کلر کی لائٹ ابھی اس وقت آف ہو چکی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سینڈوچ بالکل تیار ہو چکے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں سینڈوچ ابھی یہ اوپن کرتے ہیں ہم اس کی کیپ کو اور یہ دیکھیں ناظرین سینڈوچ بالکل تیار اور میں اس کی بہت سورت اور اچھی خوشبو کو فیل کر سکتا ہوں ابھی ہم اس کو چمٹے کے مدد سے سینڈوچ کو اٹھائیں گے اور اپنی اس پلیٹ پر ہم اس کو سرف کرنے کے لیے رکھیں گے یہ ہمارے دو عدد سینڈوچ بالکل تیار ہے تو ناظرین یہ سینڈوچ اس وقت آمنہ کھا رہی ہے اور بہت لذیذ سینڈوچ ہے جی آمنہ بیٹا کیسا آپ کو لگ رہا ہے یہ سینڈوچ بہت مزیدار ہے تو ناظرین آج ہم نے آپ کو بہت ہی ایک آسان طریقہ بتایا ہے کہ گھر میں آپ سینڈوچ کیسے تیار کر سکتے ہیں آپ خود ٹرائی کیجئے گا اپنے گھر میں یہ سینڈوچ بنانے کا سان طریقہ اور اگر آپ کو ہمارا یہ سینڈوچ کا طریقہ اچھا لگا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور نیچے کمنٹس میں آپ ہمیں مزید بتائیے گا آپ کو کونسی فاسٹ فوڈ ریسیپی چاہیے ہم وہی ریسیپی گھر میں بنائیں گے آپ کو اس آسان طریقہ بتائیں گے اور آپ اس کو گھر میں ٹرائی کیجئے گا اسلام علیکم پاکستان زندہ بھاو